آپ نے کئی اور نئے فرنٹ کھوڑ لیے ہیں آپ کو اس وقت ضرورت تھی بھارت کے ساتھ ریلیشنشپ ٹھیک کرنے کی لیکن وہاں پہ جلوس نکل رہے ہیں آپ کے خلاف آپ کے ہائی کمیشن کے باہر کھڑے وہاں دلی میں اب کیا ہوگا اب ان لوگوں کو جو ہمارے فرسٹریشنلنسٹ ہیں آپ دیکھیں وہ کیا کریں گے میں کہتا ہوں امرجنسی لگ سکتا ہے جس پر احسان کرو اس کے شرح سے بچو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ہزاروں سال پہلے یہ بتا گئے تھے لیکن ہم سیکھ نہیں پائے پڑوس میں جنگ چھڑی تو سینے ہم نے پیش کی ہے وہاں پر بسنے والے بے گھر ہوئے تو رہنے کو گھر ہم نے دیے وہاں سے روزگار کا سلسلہ ٹوٹا تو یہاں روزگار ہم نے فرام کیا ایک پوری نسل کو اپنے سکولز میں یونیورسٹیز میں جگہ دی تعلیم ہم نے دی لیکن بدلے میں ہمیں ملا کیا سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹوں پر حملے بازاروں مساجد اور امام بارگاہوں میں دہشت گردی شہروں میں ٹارگٹ کلنگ گلیوں اور چورہوں میں چھینہ جھپتی اروائیاں ہیں ان کی روک تھام کے لیے پاکستان کو اس حملے کا جواب کس طرح سے دینا چاہیے یہ ہے بنیادی سوا بلاور بٹو پوری دنیا میں تو گھومیں لیکن افغانستان جو براہ راست میری سیکیورٹی سے متعلق ہے آج تک وہ ادھر نہیں گئے کیونکہ آپ اتنے کمزور ہو چکے ہیں آپ اتنے لاچار ہو چکے ہیں کہ اور آپ کا فارانم نیسٹر کو آج شام کی فلائٹ سے واپس جانا چاہیے تھا لیکن وہ اسمبلی ایمبیسٹی میں بیٹھ کے دن میں تین تین انٹریویو دے رہے ہیں مختلف نیوز ایجنسیز کو اور آپ کو میں ایک اور چیز بتاؤں خدا نہ خواستہ کلیشز اگر ہو نہ آپ رہو گے نہ یہ سیاستدار رہیں گے نہ یہ سسٹم رہے گا آپ اس پوائنٹ پہ آج چکے ہو اس وقت کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے اگر یہاں سے یہ ادھر سے یہ آپ کا ٹیرریزم سینٹر جو ہے وہاں پہ گوز گئے ہیں تو اتر تو وہ پیوکی کہہ رہے ہیں وہ پیوکی کہتے ہیں ہمارا یہ جو پاکستانی ٹیرریس ہیں یا تحریکی طالبان پاکستان والے ہیں یہ لیٹسٹ ویپنری یوز کر رہے ہیں لیٹسٹ ایکوپمنٹ یوز کر رہے ہیں نائٹ ویجن ڈیوائیس ہینڈ ہیڈڈ تھمل ایمیجنگ سنائپر آیفلز یہ سب یوز کر رہے ہیں اور یہ سب تو پاکستانی پولیس نے دیکھا بھی نہیں ان کے پاس ہے نہیں یہ بچارے بیٹھے رہتے ہیں سٹم ڈکس ٹیرری کی طالبان پاکستان کو ٹھوکتا رہتا ہے ٹھوکتا رہتا ہے ہمسکار دوستو سواگت ہے آپ لوگ کا ہندوستانی سپیشل کے ایک اور نئے ویڈیو میں دوستو لگتار طالبان جو ہے وہ پاکستان پر اٹیک کر رہے ہیں لیکن پاکستانی میڈیا کا یہ کہنا ہے سوری پاکستانی میڈیا نہیں پاکستانی گورنمنٹ کے یہ کہنا ہے کہ طالبان نے ہم سے معافی مانگی ہے اور اسی لیے ہم اسے اس بار معاف کریں گے اگلی بار ایسا کچھ ہوگا تو ہم اس پر ایکسن لیں گے لیکن جس طریقے سے روج جو پاکستانی آرمی کے جوان جو ہے وہ مارے جا رہے ہیں ابھکل ہی پاکستان کے چھے جو پولیس تھے ان کو انہوں نے پکڑ کے مار دیا تو اس پرکار کی جو چیزیں وہ لگتار آ رہی ہیں لیکن پاکستانی جو گورنمنٹ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سب کچھ اچھا ہے تھوڑا بہت جو چیزیں ہیں اس کو مینج کر لیا جائے گا لیکن پاکستانی میڈے بھی یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ آخر کار جس پہ ہم پھروسہ کرتے ہیں جس کو ہم اپنا بھائی مانتے ہیں وہ ہمارے ہی خلاب کیوں اتنا ایکسن لے رہے ہیں اور ہمیں ہمارے ہی فوجیوں کو ہمارے ہی پولیس کے لوگوں کو ہمارے ہی عام لوگوں کو کیوں نیسان بنا رہے ہیں اور اسی لیے کہیں نے کہیں اب عمران خان کو بھی ٹارگیٹ کیا جانے لگائے کیونکہ عمران خان وہی انسان ہے جس نے تالیبان کا بہت زیادہ سمرتن کیا تھا اور اسی لیے اسے تالیبان خان بھی کہا گیا تھا اور آپ کو پتہ ہوگا کہ جب تالیبان نئی گورنمنٹ بنایا تھا افغانستان میں تو اس ٹائم پہ بھی عمران خان نے جو بیان دیا تھا اسے پوری دنیا میں عمران خان کی فرجیت ہوئی تھی تو ان سب چیزوں کی وجہ سے اب پاکستان میں بھی کافی ان سب چیزوں پہ بات ہو رہی ہے تو چلی ویڈیوم چلتے ہوں لیکن وہاں پہ جلوس نکل رہے ہیں آپ کے خلاف آپ کے ہائی کمیشن کے باہر کھڑے وہاں دلی لیکن دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ چلیں ٹھیک ہے ان لوگوں کی تو ان کا تو ڈومین ہی نہیں نا گنٹری کو پروٹیکٹ کرنا بر جو پروٹیکٹ کرنے والے وہ کدھر ہے آج اگر مجھ سے ذاتی طور پر پوچھا جائے جس طریقے سے بننوں میں اور جس طرح آپ کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے ایک سو پندرہ پولیس والے کے پی کے میں پچھلے سال مارے ہیں تالبان میں اس واقعے کے بعد آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کی فوجیں افغانستان کے پچیس پچیس تیس تیس میل اندر گھوس جاتی جا کے تاکہ کو ریٹیلیٹ کیا جاتا بتایا جاتا کہ we are still alive لیکن یہ کہ افسوس والی بات ہے آپ کے وہ جو کئی چھوٹے چھوٹے سینٹر ہیں چھوٹے چھوٹے لیڈر ہیں چھوٹے چھوٹے وہ اپنا ٹکڑے قسم کے وہ ٹویٹ کر رہے ہیں میندان ترلے چین 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 کر رہے ہیں اس طرح یہ چلتا وہ they have ambitions they are they have sport at the same time they have agenda at the same time and you are calculated you are you are predictable آپ جتنا لیٹتے جاؤگے وہ چڑھتے جائیں گے یہ this is the this is the international law this is a psyche of the predator and the prey آپ اس وقت prey they are predators they have they are calculating what can you do اور باجوا صاحب نے جس طرح سیاست کی ہے اپنے پیریڈ میں وہ سمجھتے ہیں شاید آپ سارے سیاسی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے سیاسی ہیں they are just interested in chief ministership آج بھی باجوا صاحب نے پرویزلائی صاحب کو کال کر کے کال جو انہوں نے کہا باجوا صاحب تو ساکھ کڑا لیکشن لڑنا یار ایک بندہ کر دا ہے پہ کرن دیو جو مرضیوں نے کرنا ہے you cannot please everybody to begin with باجوا صاحب نے سنا پرویزلائی صاحب کو کال کر کے کہا کہ وہ ایک ہی کرن لگ گیا تو اڈیت میں بچا بچا کے تو انہوں جیل نہ تھا تو تُس ہی یہ کی کیتا تُبھی بول دی رہی ناڑ بیٹا سے وہ باہر نگل کے ویرونہ نے کچھ کی تھی ناڑ ہی چھوٹا موڈائیڑا منہ آنٹوڑ گیا خان صاحب بلکہ چیما صاحب میں بلکل انجوائی کہا تھا یہ لگ اس طرح رہا ہے کہ اس وقت لاہور کے اندر لیجنڈ آف دا مولا جا ٹو من رہی ہے یہ تو صحیح کہہ رہے دار صاحب کیونکہ اس کا مجھا یہ نا کہ باجوا صاحب بھی جاتا ہے اور لیجنڈ چھوڑ کر گئے ہیں اور پرویزلائی صاحب ان کی لیجنڈ ان کی جو ان کی ان کی رپیوٹ کو بچا رہے ہیں this is a this is a لیجنڈ آف مولا جا ٹو اور گھنڈاسے نکلے ہیں پرویزلائی صاحب گھنڈاسا نکالتے ہیں بچہ ناری ہوتھے ٹوڑینا کندہ نہیں جی اببا جی کندہ اببا جی بخار ہوئے ہیں ایسی تُسی مائنڈ نہ کرنا بلاول بھٹو کے سٹیٹمنٹ ایک جگہ پہ ہے اور جو ریاکشنز پاکستان میں دیکھنے کو مل رہے ہیں اور سائیملٹیلیسلی جو ریاکشنز انڈیا میں دیکھنے کو مل رہے ہیں آئی ٹھنگ یہ پورا ڈومیسٹک پولیٹکس کا کھیل نیو یارٹ میں کھیلا گیا کیا اس سے ریال اور ریال پولیٹکس میں فرق پڑے گا کیا اس سے پاکستان کی سٹینڈنگ ایمپروو ہوگی کیا پاکستان کی ایکنومک سیٹویشن ایمپروو ہوگی کیا انڈیا کی سٹینڈنگ اور پرائیمیسٹر موڈی کی کم ہوگی اس پر سوال ہے اور اس کا سیدھا سا آنسر ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا دونوں نے دونوں طرف انڈیا کے اندر بھی ہم نے دیکھا کی کیسے بی جے پی کا اتجاج ہوا پروٹیسٹ ہوئے اور یہاں بھی ایک پوائنٹ کنوے کرنے کی کوشش کری گری within the country and simultaneously میں دیکھ رہا ہوں کہ چوبیس گھنٹے کے اندر پاکستان کے اندر بھی بلاول بھٹو کو لانچ پیٹ سے بلدہ ایسا لگا کہ یہ لانچ پیٹ اور یہاں سے پروجیکٹ کر دیا گیا دوستو جیسے اپنی دیکھا پاکستانی میڈیا ہے اس کا طریقے سے یہی کہنا ہے کہ جو تالیبان ہے وہ صحیح ہو جائے اور دوسرا پتا ہوگا کہ جب بھی افغانستان کو لے کر پاکستان میں بات ہوتی ہے تو اس میں انڈیا کا نام جیسے جوڑ دی جاتا ہے کیونکہ اگر پاکستانی گورنمیڈیا پاکستانی آرمی کو اپنی عوام سے بچنا ہے تو انڈیا کا نام لے لیتے ہیں جانتے ہیں بھارت 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 بہت بڑی جیسے جو آفگانستان میں اسی لیے اس پرکار کے دھماکے وہ کرتے ہیں لیکن اب پاکستانی عوام کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس سمیں گورنمنٹ جھوٹ بول رہی تھی کہ جو بھارت ہے اس کا سب کچھ بند ہونے کے بعد آج جو پاکستانی آرمی کے جو جو آرمی مرنے کی سنخیہ بہت زیادہ بڑھ گئی پہلے مہینے دو مہینے تین مہینے آٹیک ہوتا تھا اب دیل پاکستانی آرمی کی جو آرمی مارے جا رہے ہیں اور اگر آپ کو کو لائک چینل ہندوستان اسپیسل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہم اکلی اس ٹیسٹنگ ویڈیو لاتے جاتے ہیں ملیں گے سنی ویڈیو ساتھ اپلے ایک تین ہندوستان اسپیسل ملیں گے